حضرت عمیلت اسلامی و سلام علیکم و رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم وبلغنا رسولوں نبیل نبیل مطیق کریف ورحمد اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قصدقو شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے چند باتیں جو یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں نے کلام محدث کی آئیتی علیہ السلام پڑھتی جس میں اللہ تعالیٰ روزوں کا سکت کر رہا ہے کہ روزہ جو ہے مسلمانوں پر اللہ نے فرض فرمایا ہے ایک مہینی پر اس پر قصدقو کرنے سے پہلے آپ کو شاید اس بات پرائی نہ ہو اور اگر ہے بھی تو میں سے بکر ہوں کہ ابھی آپ کے سامنے انتیس شامان المعصم جو آنے والا ہے حمدل اللہ اس انتیس شامان المعصم کو پیروں کے پیر حضرت شیح عبدالقاد جیلانی رمی اللہ تعالیٰ کی برادت ہے اور الحمدللہ آپ کے کمالات آپ کے خیوز و برکار اتنے زیانہ ہیں کہ بینانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کا نام بھی کابی ہے کہ اگر کوئی انسان مصیمت میں حضرت سید شیح عبدالقاد جیلانی رمی اللہ تعالیٰ کا نام نامی بھکار بھی لیتا ہے تو الحمدللہ ہم دوام احل سنت و جماعت کا اس بات پر اتحاد ہے کہ نام مصیمت میں شیح عبدالقاد جیلانی کا بھکار ہو اللہ نے انہیں بہت بہت عطا فرمائی ہے کہ انہیں کے نام کی برکتوں سے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائی ہے ایک وامیہ میں ذکر کروں اس کے بعد میں عطا فرمائی ہے وامیہ یہ ہے حضرت شیح عبدالقاد جیلانی رمی اللہ تعالیٰ کا بھکار کی سرزمین پر تشریف فرماتے سامنے میں چند لوگ بھی بیٹھتے ہوئے تھے تو ایک شخص جو کاملے میں تھا دوسری جگہ ہے بغداد ملی دوسری جگہ ہے جو کاملے سے آ رہا ہے کہ چند لوگ تو انہوں کو ڈاغون ہی گھیر لیا جو ڈاغون ہی گھیر لیا تو انہیں بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں ہے کہ اب ترین کو کیا ہے تو اس ایام میں انہوں نے حضرت شیح عبدالقاد جیلانی رضی اللہ عبدالقاد جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنا تھا کہ بہت بائی کے حضرت ہے اللہ نے انہوں نے فائز اور عقوبت کی طاقت رضا ہمائی تھے انہوں نے مصیبت میں ایک مرتبہ شیح عبدالقاد جیلانی کا نام لے انہوں نے نام لینا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے اپنا نام لائے یعنی جو چپر جو جوتہ جو اس کا پہنہ کر دیتے انہوں نے ایسا مضور نہیں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آسمانوں کی طرف پیٹ دیتے لوگوں نے دیکھا کہ وہ جوتہ لائے ہو اور اس جوتے کا کمان دیکھو کہ جب لائے ہو گیا لوگوں نے دیکھا کہ غلط ہو گیا ہے لیکن آسمانوں نے دیکھا اور سمینوں نے بھی دیکھا کہ وہی جوتہ جو غلط سے کئی بھی دور ایک مصیبت زد نے بکا رکھا جو پچھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا وہ جوتہ اکیرہ جاگر کے پورے قابلوں کے سامنے لانا شروع کر دیا اور سم کے سر میں خود بخود مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ایک جوتہ کسی کے سر پر فڑتا وہ بے ہو شکا تھا جب وہ ان قابلے والوں نے دیکھا کہ یہ تو بلکل ہے اکی بات نظر آتے ہیں کہ ایک جوتہ جو دیکھنے میں جوتہ لگتا ہے لیکن ہماری مفاظت کر رہا ہے اچھا نکھ اسے یاد آیا میں نے تو شیخ عقل قادر جیرانی کا نام گیا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ پرداز سے یہ جوتہ آیا ہو ہماری مرد تک اللہ کو رکھا ہے قابلے والے جو ڈاکو نے انہیں گھیر لیا تھا وہ سب میں بروش ہو گئے اب ان کا عدب دیکھو جو انہوں نے سوچا کہ یہ پرداز سے ہی آیا ہے انہوں نے اس جوتے کو لیا اپنے سینے سے لگایا چوما اور چومنے کے بعد بھی کل عدب کو اعترام سے اس کو اپنے پاس رہ گئے وہاں سے قابلہ نکلا نکلنے کے بعد جب پرداز میں دو مہینے کے بعد پہنچا دو مہینے کے بعد جیسے ہی پہنچا تو حضرت شہر عبدالبالد جیلانی ربی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی بیٹھے ہوئے وہ تمام قافلہ حضرت کی وارگہ میں گیا اور جانے کے بعد وہ جوتہ جو برداز سے دو مہینے پہلے پیٹا تھا وہ جوتہ آپ کے خدمت میں پیش کر دیا اور کہا حضور آپ کا نام ہی کافی سنتا تھا لیکن آج میں نے آپ کی یہ عدلہ ہی سکھا نہ دیں گے پیش لیا جیسا ہی پیش کیا وہاں کے پرداز میں بیٹھتے والے جو اب اس وقت بیٹھے ہوئے تھے کہا نہیں کہ یہ جوتہ کو دو مہینے پہلے شہر نے پیدا تھا جو نے کہاں ملا تو اس قاتلے والے نے ایک پورا باتیاں سنا جاتا کہ ہم لوگ پریشان تھے ایک مرتبہ صرف حضورت کا نام میں نے اپنی زمان سے لیا اللہ نے حضورت کے سبقے تفہل میں ڈاکروں سے ہماری ذمہنی کو بچا لیا اب جتنے بھی لوگ تھے وہ لوگ تو ماننے والے نہیں تھے تمام اسی وقت مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ گیا تمام آپ کے ہاتھوں پر بیٹھ کر لیا اور تمام مغداد نے اعلام کر دیا کہ غوثِ آزم نہ جوتے میں جلے تو نہیں پاکت ہے تو اس کے عرصات میں کتنی باکت ہوا ہے کیا سمجھے ایک واقع ہے یہ کہ ہم آئے لئے انتشامان کو انسوں پہتا ہوا ہے ہم نہ جانے کئی زندگیاں کو دیرتے میں اور تصور کر دیتے میں وہ شان، وہ عظمت وہ عظمت ہے کہ اللہ وہ اپر قبیلہ کہ جب کوئی افدال کا اس دنیے سے انتقال ہو جاتا ہے یعنی چالیس افدال جو رہے ہمیشہ اس جہان میں موجود رہتے ہیں انہاں ان کے سر پر تفیل میں ہمیں عزق عطا فرماتے ہیں چالیس افدال ہمیشہ رہتے ہیں افدال آپ سوچ رہے ہو بھی کیا ہے یہ مہیوں میں بہت بڑا مقام ہے افدال تو اللہ ہمارے کا افدال چالیس افدال کو ہمیشہ اس جہان میں مقرب نہ مات اور خیام سے قریب جب سوٹ بھوکا جائے گا تب بھی افدال اس دنیا سے جائیں لیکن جیسے ہی کسی افدال کا اس دنیا میں انتقال ہو جاتا رہے تو کسی کو فاہر نہیں نہیں کہ اب دوسرے افدال کو بنا دیں صرف افدال ہمارے غوث عاصل ہو جائے جیسے ہی انتقال ہوتا ہے حضرت علی نے وہ پاور اکا فرما دیا ہے کہ اے غوث عظم آپ کے اندر وہ پاور ہے کہ آپ اگر کوئی افدال انتقال کر جائے تو شوراً آپ اسے مقرب کرنا تو اگر کوئی ولی عام ہوتے ہیں اور کسی افدال کا انتقال ہو جاتا ہے حضرت غوث عاصل کی اس عام ولی پر نگاہ کر جاتی ہے تو اللہ نگاہِ غوث میں ہوتا 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 رکھتا ہے کہ انہیں افدال ہوتا جائے یہ ہے غوث عاصل کی شان تو یہ غوث عاصل کی شان ہے اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اندیش شاوان نہ جائے اندیش شاوان کیا ہے آپ کے اس سے نہ جائے شہر عبدالحق محطس دیلوی علیہ محمد فرزوان میں تو سوچا رہا تھا کہ روزوں پہ ذکر کرو لیکن بات آئی ہو گئی ہے تو اسی کو میں بیان کرتا جوا جاؤں ابھی روزیں ایک مہینہ بات ہی نہیں شاوانا ذکر کرنے گا شہر عبدالحق محطس دیلوی علیہ محمد فرماتے میں کہ جس دن کسی اولیہ کا اولیہ کی بیاضت ہوتی ہے یا اس اولیہ کا جس دن نسال ہوا جاتا ہے اس ظاہری دنیا سے تو اندام قبارت و تعالی خاص اس دن اتنی بیشوان نعمتیں آتا کرماتا ہے کہ کوئی گنہدار اگر اس دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لے کوئی بھی گنہدار تو اندام اس کی توبہ کو ہنڈرڈ پرسنٹ پرماتا لے ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی گنہدار اس ولی کو اس دن یاد کر لیتا ہے یعنی جس دن مرادت کوئی یا جس دن اس کا وثال ہوا اس دن اگر اندام قبارت و تعالی کے اس ولی کو یاد کر لیتا ہے تو اندام اس کے پیڑے ہوئے کاموں کو بنایا کرنا ہے آج جو ہم تصور کرتے ہیں جو پاس لوگ کہتے ہیں ارے جس دن انتقال ہو جائے اس دن آپ کیوں فاتحہ دلاتے ہو کیوں ذکر و افتار رکھتے ہو ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم سال پر بھی فاتحہ دلاتے ہیں اس میں کوئی بہت نہیں ہے لیکن ہم خاص اس دن اس لیے فاتحہ دلاتے ہیں کہ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے فاتحہ کی کیا موسی آزم کو ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت ہمیں ہے کہ ہم کنہگار ہیں اللہ نے خاص اس دن اپنی رحمت کا دربادہ اس ولی کے لیے کھول دیا ہے تو اس ولی کے صدرے تو فیر میں ہم کنہگاروں بھی تو بھرکت ہو جائے اس لیے ہم خاص اس دن فاتحہ بھی دلاتے ہیں اور سے بھی مناتے ہیں اور موسی آزم کی شام تو وہ ہے کہ مالک سار ولی ہے ماں کے پیٹ میں بھی ہے تو ولی ماں کے پیٹ میں بھی ہے تو ولی ہے کیونکہ آپ کو معنوم ہونا چاہیے کہ جب آپ کی والدہ حمل سے بھی تو اُسِ آزم رضی اللہ تعالیٰ رہو جو آپ کے والدہ کے پیٹ ملتے ہیں تو آپ کی والدہ ایک مرتبہ ایک انار کے طرح تلپائی انار لگا ہوا توڑنی کیلئی جب جاتی ہیں تو جیسے ہی قریب پہنچتی ہیں آپ کے پیٹ میں درد شک ہو جاتا ہے جب دور ہو جاتی ہیں تو درد شک ہو جاتا ہے حیرت میں پڑھیں انار توڑنے جائے ہی ہوں اور درد ہو جائے ہی اور جب واپس لوڑتی ہوں تو درد ختم ہو جاتا ہے کچھ تیرے لیے بھی ماجرہ چلا ہے جب دیکھا کہ انار کے طرح کے اوپر جہاں پہ ہم انار توڑنے کیلئے جا رہے ہیں اس انار کو ایک سام لمٹا ہوا تھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انار توڑیں اور سام ان کو کھا رہیں مطلب کیا ہے کہ دوسر آزم بیٹ کے اندر بھی ہیں لیکن باہر والوں کا مزاجہ کر رہے دیکھ رہے ہیں تو ان وہابیوں سے کہو کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تو اندر رکھ کر رہ کر بھی باہر کا جب کوئی انسان ایک بچپن میں نظارہ کر سکتا ہے تو پرداد کی سرسلیر پر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ ساری کائنات کا نظارہ قبل کے اندر رہ کر ہی نہیں کر سکتے اسی وجہ سے حضر آزم اللہ تعالیٰ نے وہ کا ایک قول ہے کہ میرے مریدوں سنو میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ حجیلی پر رائی پر دانہ کو دیکھا جاتا ہوں اب نہ بتاؤ آپ کے ہاتھ میں رائی کا دانہ اگر ہے تو آپ کو پورا دیکھیں گے یا آپ کم دیکھیں کوئی عام بچہ میں بولیتا تو نہیں پھائیں تو اچھے سے دیکھیں گے جو یہ اندھائی ہوگا تو اس کو سورج کی نوشتی کیا ہے کوئی اندھائی یہ کہے گا کہ دل میں سورج نہیں ہوگا ہے تو اس کو جا کے بولیں کہ سورج کا اس میں دوش نہیں ہے تیرے اندھے پند کا دوش ہے تیرے اندھے پند کا دوش ہے سورج کا دوش نہیں ہے تو آپ اس اندھوں سے کر دینا کہ یہاں پر تجھو انکار کر رہا ہے یہ غوثِ آزم کا دوش نہیں ہے تیرے دل کا جو فطور ہے دل میں غوثِ آزم اللہ تعالیٰ انکو کے لئے اس کا دوش ہے اگر تو منورانیتِ مصطفیٰ کی روشنی میں لکھ کر کے غوثِ آزم کی شام کو سمجھ لیتا بچان لیتا تو اللہ تعالیٰ تیرے آنکھوں میں وہ روشنی عطا فرما دیتا کہ جس طرح ایک آنکھا غوثِ آزم کی بارکہ میں گیا حضرتِ غوثِ آزم سے فریاد کیا کہے غوثِ آزم آپ کی شام کو میں نے جانا ہے پہچانا ہے آپ مجھے ایک موقع عطا کر دیجئے میں آپ کی ملیدی میں آجاؤں ہوں گا کہا کیا کہا میں اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنا جاتا ہوں اللہ اکبر قبیرہ غوثِ آزم کے سامنے ایک بیلاز میں پانی رکھا ہوا تھا غوثِ آزم نے پانی اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جیسے مارا اللہ نے غوثِ آزم کے اس حرکت کی بنیاد پر اس کی آنکھوں میں روشن جاتا ہوا یہ ہے شانِ غوثِ آزم آج ہم آنکھے ہیں جو شانِ غوثِ آزم کو لیتا جانا ہوں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتاف رمایا بعض لوگ آخری زمانے میں ایسے ہوں گے جو میرے اہلِ بائیت سے نفر کریں گے اہلِ بائیت، اہلِ بائیت، صحیح جو غوثِ آزم ہیں سمجھ لینا کہ وہ لوگ ہونا صرف ہے کیونکہ مومین کی پرچان ہو ہوگی جو اہلِ بائیت کے ساتھ محبت رہا دے گا مومین کی پرچان ہو ہوگی جو اہلِ بائیت کے ساتھ محبت کرے گا ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا چلوں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور اس کو حق مانتے لگے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور اس کو حق مانتے لگے لیکن اے علی سن اے علی سن اگر تیرے ساتھ ایک بھی آدمی رہے گا تو ساری دنیا کو چھوڑ کر جو اہلی کے ساتھ ہو گیا وہ جنت ہی ہو گیا ساری دنیا کو چھوڑ کر جو اہلی کے ساتھ ہو گیا وہ جنت ہی ہو گیا الحمدللہ ہم تمام آلی کے ساتھ ہیں حمدللہ اس میں تو کوئش نہیں ہے ہم آلی والے ہیں ہمارا جساں رہانے سے تعلق ہیں وہ اثر ہی بھی احساس میں لگی الحمدللہ اسی دنیا پر اب ایک چیز بتا دیتا علی فادمہ ہے اس کے بعد حسن موسائل امام سید الالدین ہے امام پاکر ہے امام موسیٰ قاسم ہے امام شانپر سادس کے چلتا گیا حسن سے گا امام شانپر سادس کے حسن امام شانپر سادس کے حسن خادرین نواز ہے باہردین نقشب اندین ہے شاہردین سوہردین ہے سادس اولاد علی اولاد فادمہ تو اب ذرا بتاؤ کہ چند لوگ جو ہمارے نوجہان ہیں ان سے میں بتانا چاہ رہا ہوں بار بار ایک ہی سوال کہ انہوں نے وارساب پہ انہوں نے فیس بک پہ انہوں نے یوٹیوب پہ اس کو یہ کہہ دیا اس کو کیا یہ صحیح ہے ارے جب نبی نے کہہ دیا کہ انہی کا ساتھ ہو جا باقی گوسرے کو مت مان تو اب اگر کوئی جنجس نامی ہو یا پروسیف و برمان نامی وہ کوئی بھی ہو اگر وہ بکواز کرتا ہے تو ہم ان کی بکواز کو نہیں سنیں گے کیونکہ پہلے زمانے میں بھی مربان نے بکواز کیا تھا تو صحابہ نے بھی سنا ابو نرم نے بکواز کیا تھا تو ابو بکر سدیر نے نہیں سنا مطبع شایبہ نے بکواز کیا تھا تو حضرت عمر نے نہیں سنا اور بہت سارے لوگوں نے نبی کے سامنے بکواز کیا تو صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم چار لوگ ہیں یا پانچ لوگ ہیں یہ دیکھا کہ اگر چار بھی ہیں مگر اگر اللہ اور اس کے رسول کی وعدانیت و رسالت میں ہماری زندگی بزارتی ہے تو ہم مکر کو چھوڑ دیں گے مگر مدینے میں اپنی زندگی برداشت کر لیں گے لیکن ان لوگوں کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے تو یہ حقیقت کیا بتا رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ تمہیں کتنی بھی مصیبت آ جائے کتنی بھی پریشانی آ جائے کتنی بھی خم آ جائے کتنی بھی دولہ آ جائے کتنی بھی ریال آ جائے اس کو مدینہ ریالوں میں اسلام نہیں دکھتا ہے محبت میں اسلام بھی جاتا ہے ریالوں میں نہیں دکھتا محبت میں بھی جاتا ہے کیوں بتاؤ نبی کے پاس کوئی پیسہ پھارا دونت بھی نہیں تھی نا حضرت عبو بکر صدیل رضی اللہ تعالیٰ ان کو اُس زمانے کے مکہ میں بہت بڑے مال دا مگر حضرت عبو بکر صدیل رضی اللہ تعالیٰ ان کو نے اپنے تمام مال کو قربان کر دیا دیر دیا کس وجہ سے دیا کیا نبی کے ساتھ جائیں گے تو تم کو یہ لالشتی کہ ہمیں مال آئے گا ہمیں پیسہ آئے گا نہیں یہ لالش نہیں تھی صرف لالش یہی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کے قرموں کی دھول میں ہمیں جنبی بنا دیں یہی لالش تھی عضرت عمر بن خطاب یہ دنے مالنا لیکن صرف یہ بھی تو لالش تھی کہ ایک بار نبی کی نگاہ پڑ جائے عمر عمر نہیں بلکہ عمر کے لیے یہ خطاب ہوگا کہ اگر میرے بار کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہی تو یہی تو مطلب ایک طولت کی حضرت عثمان کے دنے مانتا مگر اپنے مال کو قربان کر دیا نبی کی محبت میں صرف نبی نے ایک جب رہا کہا تھا مال کے بدلے جنت کون خریدنا چاہتا تھا حضرت عثمان نے تین سو ملک قربان کر دیا نبی نے کہا اے میرے صحابہ دنیا میں اگر کسی کو جنتی دیتنا ہے تو عثمان کو دیتنا ہے کیوں؟ اس سے کیا نہیں لگا ہے یہ ریالوں پہ مجھ جانا اگر یہ ریالیں ہوتی تو اولیاء اکرام سب سے زیادہ پیسے والے ہوتے حضرت عائشہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے پیٹ پر پتھریں ماندھنا وہاں دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے آپ اللہ سے اگر دعا کر دیں تو اللہ آسمان و جنن سے اتبانا آپ کے لئے مجسر کر دیں مجھے اچھا نہیں لگتا اللہ نبی کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ رہی اللہ اکرام اگر اگر میں چاہتوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کے میرے پیچھے پیچھے چلے اگر میں چاہتوں لکھے مجھے دنیا نہیں مجھے اللہ کی رضا چاہتی مجھے اللہ کی رضا چاہتی مطلب کیا ہے کہ نبی نے ہمیشہ دنیا کو نہیں چاہا ہے نبی نے ہمیشہ صرف اور صرف آخرت کا خیال رکھا ہے آج کچھ لوگ جو انٹرنیٹوں پہ بکواس کیا تھے کبھی نبیوں کی شان میں گزدار کی کبھی اولیاء کی شان میں گزدار کی کبھی ان کی شان میں ان کو بڑا کہہ رہے ہیں اللہ روپر ولیوں کا کچھ شان ولیوں کی کچھ شان لیے رکھو ہے کہ اللہ بھارت اللہ کی قلیوں نے کھ بھی اپنے لیے کچھ نہیں کیا ان کے غیروں کے لیے ہمیشہ سب کچھ کر اگر ایسا حضرت عوصی آزم کی بارکہ میں چور آیا ہمارے بھر میں چور آیا ہے تو سمبر میں اس کا ہاتھ ماؤ بانتے پولیس کو بانتے پہلے اس کو فند ہو دے تو کیسا چھ ہوتی کہا یہ ہمارا میرا بھی ہو تو میں بھی یہ نہیں کہتا کہ میں دودھ کا دھولا ہوں انسانی فکرت نہیں یعنی یہ انسانی فکرت ہے اگر کسی کے گھر میں چور آ جائے تو پہلے اگر چوری کہا بھی نہیں کھر آوے بچار لیکن سمبر میں نے اندھیرے میں میں آ تو سم پھوٹے اس کے بعد پھوٹنے کے پولیس پھانے میں ریوڈ کرے کہ انسانی دن رہے لیکن بہت آزم چوہا ہے یہ ہم جیسے ماں کے پھلے ہوئے بیٹے نہیں تھے وہ یعنی وہ ایسے پھلے ہوئے نہیں تھے کہ ہماری ماں ٹیوی دیکھ کر پھانتی ہے جیسے ہمارے بچوں کو ایک طرف ٹیوی کا سون ہے گھنٹا بجھرہا ہے بچے رو رہے ہیں دودھ پھلا دی ادھر ٹیوی دیکھا جا رہا ہے یا موبائل دی بچوں کو ٹیوی دیکھا رہا ہے موبائل میں گیر دیکھا جا رہا دو ختم تُن کون کی میکن لیکن بوسی آسم وہ ماں کے پارے کوئی بچے نہیں تھے بلکہ ان کی ماں لی ایسی تھی کہ اپنی آنکھوں سے کبھی بہائی کی ارفاظ نہیں سنے تھے اپنی ہاتھوں سے کبھی ایسا کام نے بکھی کی رہا جو اللہ اس کے رسول کو نوز اپنے اجلوں کو کبھی برائی کی دن نہیں بایا تھا اللہ اکبر بمائی کی حضرت عوضی عزی رضی عنہ کے انہوں کی مائے رمائے تھی جن کے بارے میں بہت سارے خوکہ نے بہت سارے مہتسیم نے لکھا ہے کہ اللہ عابدہ زاہدہ اللہ اکبر جو اللہ قبار اللہ کی نوی پسندی تھی اللہ پسندی تھی اب وہ ماں کا کیا حال ہوگا جب عوضی عظم رضی اللہ تعالہ انکو وہ بچپن سے ہی تربیت ملی کو کسا حال ہوگا ہوں تربیت ملی جو آیا جو بھی کر لیا ایک اللہ کے ولی محم عزی عالی اگو تارا کہ ایک روح ہے جہاں پر ایک شخص کو برائد دیں گے آپ کی نظر میں اگر کوئی ہے تو انہیں اس روح کا وحی بنا دو ایک انڈا کے علیہ آ رہے ہیں کن کی باقی ہے موسی آزم آپ کو اگر کوئی نظر میں ہے آپ کے تو انڈا کوئی بنا دو کیونکہ کلا وحی خانی ہے چاہیے کہ اس میں بھی ایک انڈا کا وحی ہو تاکہ لوگوں پر رکھو کرم ہو جائے موسی آزم مسکر آئی راکھو کرتا اشاہ کی نماز پر کرتے تھے جیسے ہی ایک اللہ کے ولی نے یہ جولہ کہا موسی آزم نے آواز دیا اے فلاں ابنے فلاں جو تُو چوری کرنے کے لیے آیا تھا آہ میرے پاس آہ جو چوری کرنے کے لیے موسی آزم کی بارے کہا تھا نام لیکھا کے بکار جیسے کے بکارہ وہ حقہ حقہ ہو گیا ہے مجھے تو کسی بھی دھیرہ بھی نہیں اور یہ اب تو حوادی میرا نام نہیں جانتا آہم آخر میں کون سے ہر میں آدیا تو جب آہستہ آہستہ قطعتے ہوئے کہ کبھی مارے گے کبھی کیا کرے گے آیا کیونکہ آجورپی کو یہی ہوتی ہے پکڑا گیا تھا اور میں بچوں میں نے کابی مسلحہ کے ولی کو کہا کہ یہ میرے بکارہ چوری کرنے کے لیے جا اس کو لی کرتے جا میں اس کو ولی بنا دے ولی بنا دیا اس کا مطلب کیا ہوگا تھا اس کے دوسرے انگل سے دیکھو آپ سوچو رہا یہ انگل بنے بانے دوسرے انگل سے سوچو بہوسی آزم نے نام پھکار کرتے اس کو بلائے تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ چوری کر رہا تھا تو بہوسی آزم کو معلوم تھا کہ میرے گھر میں چور آیاں ہوا رہے معلوم تھا اور میں کہتا ہوں بہوسی آزم کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرے پاس ایک ولی آئے گا اور ولی کی خوش کرے گا تو میں اسی چور کو قطبہ پڑی بنا دوں گا یہ بھی معلوم تھا تو اب ذرا اس عقل کے اندھے کو قبول کہ جب ایک غیر مسلم چور کو غوثی آزم لگاہے کرم سے ولی بنا سکتے تھے تو جو غوثی آزم کا چاہنے والا جو غوثی آزم کا دیوانہ ہوگا جو غوثی آزم کو اپنے دیرے لکھے گا اپنی آنکھوں میں بسائے گا یاد عوث الملد کر کے پکارے گا تو ہمارے یقین ہے کہ اللہ حوثی آزم کے سکتے میں ہمارے گناہوں میں بسیں بسائے گا پکار کے تجھے اگلے ایک مرتبہ سچے تھی کہ پکار کے تجھے میں نے تو آزمائی ہے اللہ قل اللہ میں نے تو پکارا ہے اور ہمارا تگرہا ہوا کام بنا ہے اب لوگ جانے یا نہ جانے ہم کوئی نہیں مانے ہم نے تو پکارا ہے اسی وجہ سے ایک یہووی نے ایک یہووی کا قورت عورت کا بچہ انتقال کر گیا وہ توٹی ہوئے غوث آزم کی والدان آئے کیونکہ اس رو پہ ڈنگا پہ جا گوڑتا غوثی آزم توٹے ہوئے رہی کہا میرے پاس ایک ہی بچہ ہے مجھے کھانے کے لالے پر جائیں گے آپ کا وہ میں نے نام سنا ہے اگر آپ میرے بچے کو زندہ نہ کیے تو ہم کو بغاد ہو جائیں گے کہا اے شروع کہا کیا کہا تو بھی مسلمان تیرا بچہ بھی مسلمان یہ وہ بھی چھوڑنا ہوگا دارا مند کو میرے بچے کے لئے تو ہم سب کو چھوڑ دیں تاکھی کہا ہمیں جا کر بچہ بھی لا ہوگا اللہ کو بڑھی ہوگی اور دل میں کہتی ہے میں سوچتے ہوئے گی بہر آئی میرا بچہ زیدہ ہوگا ہے لیکن جب کھڑ گئی تو دیکھتے کیا ہے کہ میرا بچہ واقعی بھی لا توٹتے ہوئے ماں اور بیٹے بچے کے پاس آئی یہ غوثی آزم کے پاس آئی کہ حضور اب لو بھولتے کہ ارے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کا حصہ بھی مدد کرتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ دبارت اور تعالیٰ کی شان ہے عظمت ہے ہے نا اللہ میرا آپ کا آپ کا جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھیں بتو ہمیں وہ شان آتا ہے اب تو گنہدار سیادہ ہے لیکن اللہ کے نبی جا کرتے ہیں کہ جب عام مسلمان مر جاتا ہے مر جاتا ہے تو کس مسلمان مرے ہوئے کے پاس زور سے آواز نہیں کرنا کیا زور سے آواز نہیں کرنا اس کے پاس سے آہستہ آہستہ گزرنا تمہارے چپلوں کی بھی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچنا کیوں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں کہا کہ تم زور سے آواز کرو گے تو اس کو تکلیف ہوگی اس کو کیا ہوگی تکلیف ہوگی میں کچھ تو تکلیف مردے کو ہوتی زندے کو ہوتی کس کو ہوتی مردے کو ہوتی ہے زندے کو تو نہیں ہوتی زندے کو تکلیف ہوتی ہے مردے کو تو نہیں ہوتی ورنہا اگر مردے کو ہوتی تو بتاو یہاں پر میں انجیشن نہ دوں گا آپ کو سن کرنے کا اس میں کتا میں سوائے چھپا دو آپ کو احساس ہو رہا نہیں ہو کیوں اس لئے کہ یہاں کی حرکت کو عام مومن مردی گیا پھر بھی اسے تکلیف ہوگی بخاری کی حضی سے یہ کوئی عام کتابوں کی حضیز نہیں بخاری کے بولتوں تاکہ سامنے والے کو بخار آیا ہے اس لئے بخاری کی بولتوں آئے سلمان چندرہ آئے انتقال کر گیا نبی نے کہا آواز نہیں کرنا زور سے چندرہ نہیں یا کوئی چیز کھٹ بٹی آواز نہیں ہے صاحبہ نے کچھ اکیوں کہا یا رسول اللہ اس لئے کہ اس کو کیا ہے تمہاری آواز سو سے جو ہوتی ہے اسے تعلیم لیتی ہے دوسری چیز یہ ہے چار ہزار سال پہلے کبھی مورکہ اگر کسی قبرستان ہے باس سو سال پہلے کبھی مورکہ لیکن اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان کے پاس سے گزرو تو کیا کہاں اور اسلام علیکم یا حلال قبور اسلام علیکم یا حلال قبور کا عبر نہیں تھا قبور جو ہے جمع ہے قبور جو ہے جمع جمع کا مطلب سینکن وڑ نہیں ہے کوروڑل وڑ ہے جمع اور کوروڑل میں آپ کو سم بڑھنے والے کمانوں کے ایک سے لیٹر کے ایک لاکھ تک بیا جا کر عدر یہ عربی اور انگلیش شمع ہے اور نبی نے کہاں قبور تو اس کا مطلب نبی نے تمام قبر وڑنوں پر سلام بھیجنے کا حکم لیا میں پشتا ہو یا رسول اللہ یہ سلام بھیجنے کا حکم کیوں اللہ کے نبی پڑھواتے ہیں اس کے آگے اس لیے کہ تم جب سلام بھیجتے ہو تو تمہارے سلام کا وہ قبر والے جواب دیتے ہیں کیا کرتے ہیں جواب دیتے ہیں ایک قبر والے نہیں جواب دیتے ہیں جواب دیتے ہیں مطلب آپ مومن سلام کرو گے تو سلام کا جواب دیتا ہے لیکن جب اللہ ہمارے قبور وڑنوں کی بارگا میں جو مومن خاص ہو جایا کرتا ہے یعنی جو اللہ کا ولی ہو جایا کرتا ہے تو اللہ اس کی روح کی آنکھوں میں بھی وہ طاقت آدھا فرماتا ہے کہ بزاہر قبر میں موجود رہتا ہے لیکن اس کی حکومت ساری دنیا پر ہوا ہے کسی وجہ سے غوثِ اعظم بزاہر انتقال کر گئے اگر ہم یہاں سے پھڑا رہے تو جو عام مومن سلام کا جواب دے سکتا ہے تو ہمارے غوثِ پاک بنداز سے سن کر ہماری پریاد کیوں نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اسی وجہ سے آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ جب غوثِ اعظم نے کہا کہ میرا قدم تمام بھلیوں کی انتقال ہے ہے نا کہاں حضرتِ خاجہ ممین الدین جشتی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہاں تھے کہاں تھے موندوسکان کی سرزمین پہاڑوں پہ ایمار کرتا پہاڑوں پہ ایمار کرتا پہتا سکتے ہیں کہ تیبو میں تکستان گناہ پہ ایدر جائیں گے جا سکتے ہیں نہیں ملاکس سے ہی جانتا ہوں مگر وہاں سے انہوں نے سنا اور کہا میرا سرپ کو سر میں تیر جان سم کچھ غوثِ آدم کی قدم میں وہاں سے گلے غوثِ آدم یہاں سے سنی مہین مائک لڑا کاؤں تو وہاں چل رہے ہیں بھٹے کے چورستے میں بھی آواز نہیں جاتے مگر غوثِ آدم پرداس سے بوٹے تو انہوں نے سننے کے لئے کام چاہیے یہ دینے جیسے ڈالر کا جب اثر کانوں اور دماغوں پہ پڑے گا نا تو کسی بلی کی ولایت بزر نہیں آتی اور مسلمان وہ بتا ہے کہ اگر مسلمان عشقِ مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے تو وہی بھی سمجھ میں آتے ہیں وہی بھی سمجھ میں آتے ہیں یہ ہی چیز ہوتا ہے تو آج کو میں سوچ کر آیا تھا کہ کچھ اور بول لیکن یہ شانِ غوثِ آدم ہے یہ قرامتِ غوثِ آدم ہے کہ ایک ذکر چھوڑو غوثِ آدم کا قرم پہ بتاتے جاتا تاکہ میری محبت میں وہ بھی بھی بتا ہے یہ بھی چیز کی بنیان پر تو یہ شان میں مختصر اس لیے بتایا تاکہ آپ حضرتِ غوثِ آدم پر گلنا بکانا ان کو یہ آپ انتیس شامان جو بیرادر کی غوثِ آدم ہیں کیونکہ آپ کا معلوم تھا آخری بات مجھے در گروسک ہوں گا آپ کو معلوم تھا کہ جو غوثِ آدم میں اللہ بکانا ان کو پہلا ہوگا تو اب دوسرے دن باندار میں کیا تھا انتیس شامان کے شام میں بہت اچھائے ہوا کسی نے چاند نہیں دے آپ سب کو حیبت ہوگی کیا اخر کل ہو جانا ہے کیا نہیں ہے مگر سب کو معلوم تھا کہ غوثِ آدم پہلا ہو چکے ہیں مادرزاد والی ہیں چلو ان کے گھر میں چلتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا ہے وہ کھانا اور بودھ پیتے ہیں لیکنے پیتے ہیں اپنی امام را اگر بودھ رہے پیتے ہیں تو سمجھ رہا جانا سم لوگ باتات کے لوگ ہیں دیکھا دیکھتے کیا ہے کہ غوثِ آدم کو بودھ ان کی ماں نلا تھی میں لیکن بودھ پینے کا نام نہیں ملے پینے کا نام نہیں لے ہم سب لوگ کو معلوم بھگی آتے نہیں آج رمضانہ ہم کو بھی روضہ رکھتا ہے ہم کو بھی روضہ رکھتا ہے ایک دن کا بچہ جو ہمیں اسلام سکھا رہا ہوں اسلام کو زندہ کیا ہوں اسی لئے تو ہم ان کو محیود دین کہتے ہیں وہی دین کا کب دین کا زندہ کرنے والے ہیں ایک دن کا بچہ ہمیں اسلام سکھا رہا ہوں بتاؤ ارے تمہاری ماؤں نے تمہیں پائدہ کو کر دیا لیکن وہ آبیت بنا دیا پائدہ کو کر دیا اگر غوثِ آدم کی ماںیں جب اتنی نیت ہیں تو ان کا بچہ کتنا نیت ہوگا ایک دن کا بچہ جو تعلیم اسلام سکھا سکتا ہو اللہ کو اکبر کبھیلہ اب ان کی شان کیا بتاؤ کیا بتاؤ ان کی شان وہاں کیا جود و کرم ہے شہے والا تیرا کبھی بڑی شان ہے ان کی کہ ان کی شان کی آگے اگر ساری قرآن بھی مل کر ایک طرف تمام لوگوں کی شان میران کرے لیکن پر بھی غوثِ آدم کی شان ولیوں میں وہ ہے کہ انگامیوں میں یکتہ اور سارے ولیوں کا سکان بہتے ہیں یہ پہشان ہے وہ کیا آدم تو ہم شانِ غوثِ آدم کو اپنے دن رہت کریں انشاءاللہ ہمارے کو اٹھانا ان کی شان کو آپ ولادتِ غوثِ آدم کی اپنے دھر میں ذکر و اصکار کریں فادیہ دلائیں تاکہ اللہ ان کے سبتے طور پہل میں ہماری ملشق بھی کریں اور ہمیں صحیح ناستے پر بھی چلنے کی توفید عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے دعا دیں کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو غوثِ آدم کا سبتہ نصیب فرمائیں اور ہم تمام کو ہمیشہ صحیح ناستے پر چلنے کی توفید عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جن حضرات کو کوئی سوالات کرنے